سنیے گا جو زمین کے ذرے میرے مصطفیٰ کے طلبوں کا بوسہ لیں نہیں نہیں اس طرح آپ تقریر سن لیں پھر آپ نے بلند آباد سے کہنا سبحان اللہ جس زمین کے ذرے آقا کے نالین کو بوسہ دیں بارگاہ خدا میں ان کا مقام یہ ہے کہ خدا قرآن میں قسم اٹھا دیتا اب میں بالکل آہستہ سے ایک جملہ کہوں گا اور دیکھوں گا کہ کس عاشق کا ہاتھ اٹھتا ہے جو زمین کے ذرے میرے مصطفیٰ کو چومیں توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا جو حاجی صاحب جو زمین کے ذرے مصطفیٰ کو چومیں ان کا یہ مقام تو سوچو جس حسین کو مصطفیٰ نے چوما جس حسین کو جس حسین کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہوگا ارے اگر وہ مٹی کے ذرے اتنے عظیم ہیں تو سوچو حسین کتنا عظیم ہوتا ہے آپ کی محبت کو اللہ سلامت رکھیں ناروں کا وقت نہیں ہے میں چاہتا ہوں بس کچھ لمحوں میں کچھ دے کے چلا جاؤں آج ہر دل میں حاجی صاحب حسین حسین ہے بڑے حاجی صاحب سے بھی سوال ہوتے ہوں کہ حاجی صاحب اڈا پیسہ محفلتے لا دن دے ہو غریبہ نو دے دیا کرو کچھ جاگ رہے ہو تو کچھ بتاؤں ہر دل میں حسین حسین توجہ میں جملہ کہوں لوگ کہتے ہیں ہر دل میں حسین ہے میں نے کہا نہیں دل ہی وہ ہے جس میں حسین ہے سمجھو یار میں کن کے آگے ارے دل ہی وہ ہے جس میں حسین ہے توجہ دلوں میں حسین کیوں بستا ہے سوال یہ ہے دلوں میں حسین کیوں بستا ہے اگر آپ کا دل کرے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ارے دلوں میں حسین اس لیے بستا ہے کہ حسین مصطفیٰ کے دل میں رہتا ہے ہائے 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 جو وجود سینہ مصطفیٰ میں ہو خدا اس کی محبت دلوں میں زندہ کر دیتا ہے اچھا اگر توجہ کر رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا توجہ کیجئے گا حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا حسین میری بیٹی کا بیٹا اور میرا بیٹا ایک قدی جملوں کے زور پہ بھی بولا کرو آقا نے فرمایا میری بیٹی کا بیٹا اب میں توجہ کیجئے گا میرا بیٹا وجود ایک ہے آقا نے بیٹا بھی کہا نواسہ بھی کہا سمجھئے گا آقا نے بیٹا بھی فرمایا اچھا میں حاجی صاحب سے پوچھوں حاجی صاحب آپ کا بیٹا کون ہے حاجی صاحب بتائیں گے وہ میرا بیٹا نواسہ کون ہے فرمایں گے وہ نواسہ آپ بھی نواسہ کوئی جو نواسہ وہ بتاتے ہیں نواسہ یہ بیٹا یہ کزن وہ ایک ہوتا ہے پھپیر متریر ٹھیک ہے وہ سارے رشتے توجہ آپ جو رشتہ ہوتا ہے اس وجود کا وہی بتاتے ہیں آپ کے رشتے الگ الگ ہیں وہ سمجھو یار آپ کے رشتے الگ الگ ہیں حسین کو بیٹا بھی کہا نواسہ بھی کہا میں اس مقام پر پہنچا کہ آقا بتانا چاہتے ہیں لوگوں وہ تم ہو تمہارے رشتے الگ الگ ہیں میرا سب کچھ ہی حسین ہے میرا سب کچھ حسین ہے میری چاہت حسین ہے میری محبت حسین ہے میری زندگی حسین ہے میرے دین کی بقا حسین ہے میرا سب کچھ حسین ہے میرا سب کچھ حسین ہے اچھا توجہ ہے جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سب نسبت والے ہیں میں بھی نسبت والا ہوں کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہوگا ہم جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے انہیں کہتے ہیں پیر ہم جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیں انہیں کیا کہتے ہیں بولو کیا کہتے ہیں پیر اور سارے زمانے کے پیر جس در کے فقیر ہوں اسے حسین کہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں اور فقیر سے مجھے بات یاد آگئی تاجدار گولڑا نکابہ کی توجہ چاہوں گا فرماتے ہیں پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا ہوسین پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا ہوسین کا اس جو ایک شیر میں آپ کے دلوں کی تختیوں پر لکھنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا ہوسین کا ورسے میں میں نے پایا ہے صدقہ ہوسین کا کافی ہے میرے واسطے نکدے گمیں ہوسین چلتا ہے ہر جہاں میں سکھا ہوسین چلتا ہے ہر جہاں میں سکھا توجہ کیجئے گا نمازیں آپ بھی پڑھتے ہو سجدے آپ بھی کرتے ہو ازانیں تم بھی دیتے ہو توجہ کیجئے گا شاعر نے کہا شاعر نے کہا پیر صاحب نے کہا پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا حسین کا ورسے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا کافی ہے میرے واسطے نقدے گم حسین چلتا ہے ہر جہاں میں سکہ حسین کا روز محشر نبیوں کی یہ فرمائش نہ ہو ازان ہو بلال کی سجدہ حسین کا ازان ہو بلال کی سجدہ حسین کا اس کا ثبوت دے دیا علی اصغر کی جانے میں اچھا علی اصغر چھے ماں اور علی اصغر وہ کچھ سن رہے ہو میں آپ کو ایک بڑی محبت سی مانداری ممبر پر بیٹھا ہوں چلیں زمینہ نے یہ بات یاد آگی یہ ممبر یہی نہیں ہوتا فرق فقط یہ کوئی ایک خاص طرم نہیں ہے جہاں خطیب خطاب کرتا ہے وہی ممبر ہوتا ہے توجہ ہے پوری توجہ میں بات یہ کرنے لگا تھا حضور میں چکوال گیا میاں والی گیا اس محرم میں دولہ بھون یہ جو بات کرنے لگاؤں کہ بچپن کے ایرتھ کلاس کے زمانے میں یہ بات میرے ذہن میں میں نے پڑی تھی توجہ کیجئے گا جو آپ کو بھی بتانے لگا ہوں توجہ ہے نہیں اس طرح ٹھنڈی سبحان اللہ تو میں اتنی بڑی بات ہوں وہ مجھے ابھی یاد آئی ہے اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں چھے ماں ننہ علی اصغر کربلا کے اندر تیر چل رہے تھے نیزے چل رہے تھے خون پانی کی طرح بے رہا تھا لیکن چھے ماں کا ننہ علی اصغر مسکرہ رہا تھا سنیے سنیے گا یزیدیت نے دیکھا اولادیں ہماری بھی یہ خون حسین ہے یہ گبراہٹ نہیں یہ مسکرہ رہے ہیں تو یزیدیت کے اوپر ایک کپ کپی سی تاری ہوئی ایک خوف تاری ہوا کہ یہ چھے ماں کا مسکرہ رہا ہے توجہ شاعر بولتا ہے پوری توجہ کیجئے کہ توجہ کچھ بتانا چاہتا ہے میری طرف چھے ماں مسکرہ رہے ہیں تو شاعر نے کہا زمین پہ ان کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا زمین پہ ان کی قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا زمانے پہ ان کی عظمت کا آیا ہوتا تو کیا ہوتا توجہ ہے میں نے بتایا چھے ماں کے ننے علی ایسگر کی استقامت اور جرت کو دیکھ کر یزیدیت گھبرائی ہے شاعر نے کہا زمین پہ ان کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا زمانے پہ ان کی عظمت کا آیا ہوتا تو کیا ہوتا ہاتھ اٹھائیے گا چھے ماہ کا ننہ علی اصغر اتنا بڑا کام کر گیا علی اصغر اگر جوان ہوتا تو کیا ہوتا علی اصغر اگر جوان ہوتا علی اصغر اگر جوان ہوتا تو کیا ہوتا تو اسی لیے نے کہا اس کا ثبوت دے دیا علی اصغر کی جنگ نے شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین میں بس اختتامی مراحل میں داخل کرنے لگا ہوں توجہ کیجئے گا حسین حسین ہو رہی ہے آقا تائدر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایسا ہوا امام حسن اور حسین کشتی فرما رہے تھے وہ محبت سے مسکر آ کے بہتے ہیں کشتی ہو رہی تھی توجہ میرے آقا امام حسن کو شاباش دے رہے تھے بیٹا اس طرح پکڑو حسین کو اس طرح گر بتا رہے تھے اور شاباش اور حوصلہ دے رہے تھے سیدہ پاک اس مندر کو دیکھ رہی تھی بی بی پاک آئیں میں کچھ بات کرنا آئیں بابا لگتا ہے حسن بڑا پیارا ہے آقا حسین کو نہیں بتا رہے حسن بہت پیارا ہے آقا کا جملہ کنیے میرے آقا نے کہا بیٹی حسن کو میں بتا رہا ہوں حسن کو میں بتا رہا ہوں حسین کو جبریل بتا رہا ارے ملائکہ بھی جس وجود سے محبت کرے اسے حسین کہتے ہیں خدا کی خدائی جس سے محبت کرے اسے حسین کہتے ہیں سنی جن سے محبت کرے تو آقا تائیدار کائنات کے اس نواسے کو سمجھنا ہونا تو پہلے ماں کو سمجھو یہ بھی تو دیکھو نا ماں پالا کیسے ہے ارے ماں بھی تو سیدہ فاطمہ ہے کوئی ماں ہے آج جو اولاد کو قرآن کی لوریاں دیتی ہو میرے حسین نے اس گھر کے اندر آنکھ کھولی بچپن سے لے کے جوانی تک ایک ہی دیکھا ماں دن کو بھی قرآن پڑتی ہے رات کو بھی قرآن امام علی مقام کو دودھ پلایا جاتا تھا تو لبوں پہ قرآن ہوتا تھا سیدہ پاک گھر میں چکی چلاتی تھی لبوں پہ قرآن ہوتا تھا یہ بتاؤ میری ماں بہنوں کو جا کر گانے سنا کر اولادیں جوان کرو تو وہ حسینیت نہیں ہے پھر جب اولاد اپنا رنگ دکھاتی ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ارے ماں باپ کا جس وقت تھا اولاد کو اولاد بنانے کا وہ گوایا ہم نے قصور ہمارا ہے ہمیں ماننا پڑے گا اور قربان جائیں سیدہ پاک دن میں بھی قرآن پڑتی سب سو جاتے پھر مسلح بچھاتی پھر رب کے حضور کھڑی ہوتی قرآن کی تلاوت کرتی ساری رات گزر جاتی اور سیدہ پاک کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا یہ سیدہ پاک ہیں اور توجہ کیجئے گا لوگ کہتے ہیں کربلا میں امام حسین نے قرآن سنایا ہے میں نے کہا میرا تو ایمان یہ ہے کہ امام علی مقام جب بچپن میں دیکھتے تھے کہ ماں کام بعد میں کرتی ہے قرآن پہلے پڑتی ہے ماں ساری رات مسلح پر کھڑی ہو کر قرآن پڑتی ہے میرا وجدان میرا تخیل میرا عشق مجھے اس بات سمجھاتا ہے یہ وعدہ حسین نے بچپن میں ماں سے کیا ہوگا ماں چکی چلاتے وقت قرآن سنانا تیرا کام ماں مجھے دودھ پلاتے وقت قرآن سنانا تیرا کام ماں روٹیاں پکاتے وقت قرآن سنانا تیرا کام ماں گھر کی صفائی کرتے وقت قرآن سنانا تیرا کام ماں مسلح پہ قرآن سنانا تیرا کام ماں میدانِ کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا کے نیزے پر چاہ کے قرآن سنانا میں حسین کا کہا یہ وعدہ بچپن میں کیا ہوگا اور امامِ علی مقام نے قرآن سنایا نا توجہ ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ماں کی تربیت ایسی تھی ایک وجہ اور بھی ہے وہ وجہ بھی بتا سکتا ہوں اگر مسکرہ کے سبحان اللہ یہ جملہ میں خواس کے لئے بولنے لگا ہوں حاجی صاحبی یہ آپ سب خواس ہیں لیکن ان کی محبت ہوگی تو آپ بھی جملے کو سمجھ جائیں گے توجہ حسین نے بیٹا خموشی حسین نے کربلا میں قرآن کیوں سنایا دوسری وجہ بڑے پیار سے بات کرنے لگا ہوں اگر اس جملے کی گہرائی کو آپ سمجھے تو بول کے بتائیے گا کربلا میں حسین نے قرآن اس لئے سنایا کہ قرآن جس سینے پر نازل ہوتا تھا توجہ کیجئے جملہ کہنے لگا ہوں قرآن جس سینے پر نازل ہوتا رہا حسین اس سینے پر کھیلتا رہا ہے ہائے 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 حسین اس سینے پر کھیلتا رہا ہے سوچتا ہوں قرآن نے کہا ہوگا حسین مجھے تنہا نہ چھوڑنا تیرا میرا ساتھ بڑا پرانا ہے تنہا نہ چھوڑنا حسین نے کہا ہوگا میرے وجود میں خون علی کی ذات کا ہے میں سب کچھ لٹا دوں گا لیکن قرآن تیرا نغمہ نرزے کی نوک پر سناؤں گا تاکہ زمانے کو پتا لگ جائے قرآن محبت کا تقاضہ کیا اب میں بس اختتام کرنے لگا ہوں کچھ لوگ آج کچھ غلط فہمی کا شکار ہیں کچھ زیادہ ہی شکار ہیں اور جب ہم آلِ رسول کا ذکر کرتے ہیں اور امامِ حسین حسین ہوتی ابھی تو وقت کم ہے مجھے احساس ہے میں یقین کریں میرے یادت میں کبھی مسلط ہو کہ کبھی خطاب نہیں دس منٹ سنو لیکن سنو محبت سے ٹھیک ہے تو بڑا جب حسین حسین ہوتا ہے ناد خان اور نقیب نعرے لگتے ہیں تو کچھ لوگ جس طرح پتہ نہیں نمونیاں اور تکلیف اٹھتی ہے بھائیس طرح حالت ہو جاتی مجھے ایک بندہ علامہ صاحب اتنا آلِ رسول کا ذکر کو شیعت نہیں سبحان اللہ کہیں گے نا میں نے وہ زبان موں میں رکھی نہیں جو حال رسول پر گھبرا کے بات کرتی میں جس شیح کے قدموں میں بیٹھ کر پڑتا ہوں ہمیں کوئی شیعہ کہے کوئی کافر کہے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے حشر کو آقا کو موں دکھانا ہے اب آپ بولیں گے اور سبحان اللہ اور نعرہ لگائیں گے کہا کہ اتنا حسین حسین کرتے ہو شیعہ تو نہیں ہو میں نے کہا تُو حسین سے جلتا ہے کہیں یزید تو نہیں یہ تو یزیدیت ہے کہ حسین سے جلا جائے حسین کی محبت کا توجہ ہے اے مسلمان تو ناز کر اپنے بخت پر ایک ہندو شاعر نے ایک جملہ کہا میرا دل دھڑک گیا چیخ نے اس ہندو شاعر نے کہا سنیے گا سنیے گا اس نے کہا رویا ہوں اس قدر میں سن کے داستان کربلا ہندو گول رہا رویا ہوں اس قدر میں سن کے داستان کربلا میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسین ہی ہو گئی میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسین ہی ہو گئی ارے ناز کرو کہ تمہیں اللہ نے یہ کان دی ہیں جو آج ذکر حسین سن رہے ہیں خدا نے تمہیں بھی اللہ نے فرمایا بس آخری نکتہ بیان کرنے لگا اللہ نے فرما میں ہسین پاک کر دیتا یعنی زہرہ کو پاک حسن پاک توجہ توجہ کیجئے گا لوگ کہتے ہیں پنجتن پاک کہاں سے ہے میں نے کہا نبی پاک علی پاک زہرہ پاک حسن پاک حسین پاک ہوگئے پنجتن پاک توجہ لوگ کہتے ہیں ہم بھی پاک ہیں آلی رسول بھی پاک ہیں توجہ ہے آخری بات کرنے ہی تھوڑی سی محب بزرگوں سے چہرے مسکر رہے ہیں مسلام میرا کمال نہیں میں نے جمعہ میں راز بتایا تھا ہمارا کہہ کا کمال ہے توجہ ہے بس آخری بات کرنے لگا ہم بھی پاک آپ بھی پاک حاجی صاحب بھی پاک سنہ خان بھی پاک بچا بچا پاک میں بھی پاک آپ بھی پاک کیوں پاک وں کے نوکر پاک ہی ہوتے ہیں میں اگلی بات جو کرنے لگا ہاجی صاحب یہ تو بھی بس زمین بنائی ہے وہ جملہ اور پاکوں کے نوکر پاک ہی ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم بھی پاک آل رسول بھی پاک فرق کیا ہوا اور میں کہا چلے فرق ہے اور فرق ہے کہو تو فرق بتاؤں فرق بتاؤں گا اس شرط پہ اگر آخری بار ہاتھ اٹھا گے سبحان اللہ کہو میں نے کہا تم بھی پاک ہو میں بھی پاک ہوں فرق یہ ہے ہم پاک ہیں غلام بن کر وہ پاک ہیں محمد کی جان بن کر ہم پاک ہیں نوکر بن کر غلام بن کر اور وہ پاک ہیں مصطفیٰ کی جان کا حصہ بن کر میں مالک کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں میرے ربی صلی عالم نبی وآلیم